بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ابھی میں ادھر کھیالی چوک گجران والا میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو نظر آرہا ہوگا جیسا کہ ویڈیو میں کہ کافی ریل پیل ہے ٹریفر کی کافی زیادہ لوگ اپنے کاموں پہ آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھے کہ لوگ صبح صبح اپنے کام کاج پہ رول گار پہ نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس چیز کا موازنہ کر رہا تھا اسلامباد کے ساتھ جب میں اسلامباد میں ہوتا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ اسلامباد کی جو مارکیٹس ہیں موسٹلی وہ کھلتی ہیں راؤنڈ آباوٹ کیارہ کے بھی بات ٹھیک ہے اور جب میں وہاں پہ ہوتا ہوں اور میری تو روٹین ہے میں وہاں پہ بھی صبح الحمدللہ جلدی اٹھ کے اپنا کام کا جو بھی ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں کا اور وہاں کا جب موازنہ کیا تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ لوگ گجرامالا میں لوگ گجرامالا کے جو بزار ہیں وہ ارلی مارننگ کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی در پہلے یہاں پہ آ گیا تھا اور کافی زیادہ صبح سے ہی یہاں پہ راشتا تھا ٹھیک ہے اور دکانیں وغیرہ ساری جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھیں ٹھیک ہے اور ٹریڈنگ ہو رہی تھی بزنس ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی چیز کو جب ہم کراچی کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو کراچی میں بھی جو مارکیٹس ہیں وہ کھلتی ہیں کوئی بارہ بجے کے راؤنڈ آباؤٹ اور کئی دفعہ میں نے سنیا کہ بارہ کے بھی بات جو ہیں نا مارکیٹس جو ہوں کراچی میں کھلتی ہیں میں کراچی میں بھی رہا ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے میرا خیال ہے بڑے شہروں والوں میں یہ خامی ہے البتہ گجرامالا بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے بڑا شہر ہے لیکن جو کراچی لاہور اور اسلامباد شہر ہیں وہاں کے بزنسمن جو ہے ان کی یہ خامی ہے کہ وہ اپنا کاروبار جلدی صبح آرلی مورننگ شروع نہیں کرتے بارہ بجے کے بعد تو مارکیٹس میں آتے ہیں تو برکت تو ہوتی ہے کاروبار میں اگر صبح اس کو شروع کیا جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم کاروبار ہی لیٹ سٹارٹ کریں تو میرا خیال ہے وہ بات نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے تو یہ ایک قابل تریف بات ہی میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ اگر گجرامالا لاہور یا کراچی میں رہتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا کاروبار جلدی سے جلدی جو ہے وہ اٹھ کے سٹارٹ کریں تاکہ صبح صبح جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ کاروبار میں آج ہے تھینکس فر واشنگ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے یہ بات شیئر کر کے آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تھینکیو